دنیرہ یہ بتائے گا کہ شرک کے اسواب جان لیتے ہیں ان کی وجوہات آپ ارشاد فرما دیجئے گا یہ دیکھیں سبحان اللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں ایک ایک قدم پر ہماری زندگی میں جو کچھ ہم کر سکتے تھے خطائیں ہم سے ہو سکتی تھی جہاں جہاں سے ہم بہک سکتے تھے جہاں سے بھٹک سکتے تھے ان راستوں کی ہر قدم پر نشاندہی فرما دی اور اللہ کے پیارے حبیب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا تسکیہ فرمایا ان کے دلوں کو پاک کر دیا اور ان کے دلوں میں ہر طرح کی نجاست کو کفر کو شرک کو نکال کر ایمان سے پر نور کر دیا اللہ سبحانہ وتعالی رشاد فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کے ولی ہیں ولی کے معنی محبت کرنے والا بھی ولی کے معنی دوست بھی ساتھی بھی تو جو اللہ کے ولی ہیں ان پر کوئی خوف نہیں ہوتا اور نہ وہ غمزدہ کیے جائیں گے ہمیں جو بیسک تمام چیزوں کا جب نچوڑ نظر آتا ہے شرکی اگر آپ ابتداء بھی دیکھتے ہیں اور اگر آج کی بھی صورتحال دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ خوف ہے انسان کو اور وہ خوف اللہ کے خوف پر غالب ہے اور اس کی وجہ سے وہ دیکھئے اب بات یہ ہے کہ ٹرسٹ اگر مجھے آپ پر سو فیصہ ٹرسٹ ہے تو پھر میں کسی اور کی طرف دیکھنا یا کسی اور سے معاملہ مجھے پتہ آپ کے پاس اختیار ہے آپ کے پاس آثورٹی ہے جو کام میں نے آپ سے کہہ دیا ہے وہ میرا کام ہو جائے گا اب جب مجھے آپ پر بھروسہ نہیں ہے تو ادھر میں آپ سے کہہ دوں گی ادھر ان سے بھی ادھر ادھر چار پانچ جگہوں پر میں کیونکہ مجھے یقین نہیں ہے کہ کون میرا کام کر گزرے گا تو ان فیکٹ یہ ایمان کی کمزوری اور خوف ہے اپنے نقصان کا دنیاوی نقصان کا انسان کی حرص اس کا لالچ اور بہت سے مواقع پر نظر آیا پولٹیکل بھی یہ جو قرآن پاک میں بھی یہود کا تذکرہ کیا گیا کہ انہوں نے دولت کمانے کا ذریعہ اور حکومت کرنے کا ذریعہ بنا لیا تھا دین کو تو تب انہیں ضروری کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں اجات کرنی تھی کہ لوگ ان کے پاس آئیں آپ دیکھیں قرآن پاک کا کمال کیا ہے کہ یہ کتاب ہر گھر میں ہے کوئی بھی عالم کوئی بھی حافظ کوئی بھی ذاکر یہ نہیں کہہ گا آپ سے کہ اگر آپ کو قرآن پڑھنا ہے تو آپ میرے ہی محتاج رہیں گے میرے ہی پاس آئیں جبکہ بائبل کے ساتھ معاملہ الٹا تھا بائبل کے جو حاملین تھے وہ صرف انہی کے پاس ہوا کرتی تھی اور لوگ محتاج تھے کہ وہاں جائیں گے اور وہاں سے وہ پڑھیں گے اور دیکھیں گے تو اس طرح سے لوگوں نے اپنے نفع میں ان چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے دین کو استعمال کرنے کے لیے بھی مختلف پہلو ایسے نکال دیئے کوئی آگ سے خوف زدہ ہوا آگ کی عبادت کر لی کوئی جنات سے خوف زدہ ہوا جنات سے پناہ طلب کرنے لگا ہر معاملے کا ہمیں جو روٹ جاتی میں نظر آ رہی ہے اللہ پر توقل کی کمی یا ایمان کی کمزوری اگر ہم دل سے یہ بات کہہ دیں زبان سے تو کہتے ہیں تب ہی تو کہا کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کہ آپ صرف زبان سے مت کہیں کہ لا الہ الا اللہ آپ کو دل سے بھی اسے ماننا ہے اور اپنے عمل سے ثابت بھی کرنا ہے تو جو شخص دل سے کلمہ حق پڑھ لے گا اور ایمان اس کے دل میں اتر جائے گا تو نہ اسے کسی اور کا خوف ہوگا اور وہ یہ مان لے گا کہ ہر نفع اور ہر نقصان میرے رب کے حکم سے ہے جب آپ کسی اور کو اپنے نفع یا نقصان کا مالک سمجھتے ہیں تو تب ہی اس کی سامنے اس کی جگہ جا کر خوشامت بھی کر سکتے ہیں سر بھی جھکاتے ہیں جب مجھے پتا ہے کہ کوئی پوری دنیا مل کر بھی اگر اللہ نہ چاہے مجھے کسی نقصان سے بچا نہیں سکتی اور پوری دنیا مل کر بھی اگر اللہ نہ چاہے مجھے ایک معمولی سا نفع پہنچا نہیں سکتی تو جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا ایمان کو ہم اپنے دل میں اتار لیں گے اور اپنے نفس کی خواہشات کو پسے پشت ڈال دیں گے تو تب ہی اس لئے اس سے مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اور کفر یا منافقت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے یعنی یہ تو ہے ہی نہیں کہ آپ مو سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ پر ایمان ہے اور آپ اپنے عمل سے کچھ اور زہر کر رہے ہیں صحیح ہے کہ جا کسی اور در پر رہیں تو ہمیں سب سے پہلے یہی سوچنا پڑے گا کہ لا الہ الا اللہ ایک قسم ہے ایک حلف ہے اور جب آپ نے یہ حلف اٹھا لیا ہے تو پھر اس پر عمل بھی کر کے دکھانا ہمیں تھوڑی سی چیزیں ایٹ کرنا چاہوں گی کیونکہ بہت خوبصورت یہ ٹاپک ہے تو آج کے دور میں جیسے ہم قسم بھی کھاتے ہیں بہت سے لوگوں کو اس بات کا نہیں پتا کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس نے اللہ کے سوا کسی کی قسم کھائی اس نے شرک کیا میری قسم تیری قسم میرے بچے کی قسم بچوں کے ہاتھ پر روزی کی قسم رز کی قسم اس قسم کی باتیں حدیث مبارکہ نے شرک کیا جو کسی قسمت کا حال پوچھنے والے کے پاس گیا اس نے شرک کیا چالیس دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی یہ خورسکوپ ہم دیکھتے ہیں اور ہم کسی کام سے رک گئے اس کو پڑھنے کے بعد کہ یہ دن میرے لیے نحوست والا ہے مجھے منگل سوٹ نہیں کرتا مجھے پیر سوٹ نہیں کرتا جمعہ میرے لیے اچھا ہے تو جس نے بھی ان باتوں پر اعتقاد کیا ایون جو ہم کہتے ہیں کہ کوہ بولا ہے منڈیر پر مہمان آئیں گے جوتا الٹا ہو گیا ہے سفر کریں گے گھر سے جا رہے ہو کچھ سفید چیز یا میٹھی چیز کھا کر جاؤ تو کام بن جائے گا یہ ساری باتیں یہ شرک کی مختلف اقسام ہیں جن کو ہم بغیر سمجھے اپنے زبان سے بولتے جا رہے ہیں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میری امت کا دجال شرک خفی ہے اور ریاکاری ہے اور یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی بات کہ ہم کیسے کیسے جملے بولتے ہیں ظاہری طور پر آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ مثلا آپ کہتے ہیں کہ اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے یا آپ کہیں یہ ڈاکٹر نے مجھے بچا لیا یا اس نے مجھے بچا لیا ورنہ آج تو میری بچا لیا آپ کہیں اللہ نے اس کو سبب بنا دیا ہاں اگر آپ کے دل میں عقیدہ ہے پھر آپ چاہے زبان سے نا بھی کہیں مثلا میں کہتے ہوں اس ڈاکٹر نے میری جان بچائی تھی مگر مجھے پتہ ہے کہ یہ میرے رب کی حکم سے تھا اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو دواز زہر بن جاتی اور اگر اللہ کا حکم ہو زہر جو ہے وہ تریاغ بن جاتا ہے تو بس یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنی کسی بھی ایسی چیز پر یہ میں نے پتھر پہن لیا ہے یہ پتھر آپ نے کیوں پہنا آپ کو یہ سوٹ نہیں کر رہا یہ نام مجھے سوٹ نہیں کر رہا یہ نام بھاری ہے یہ نوکری بھاری ہے یہ سارے جملے جو آج ہم استعمال کر رہے ہیں یہ شرک کی مختلف اقسام ہیں اور اللہ کی عبیب نے فرمایا میری امت میں شرک نہیں ہے شیطان اس چیز سے مایوس ہو چکا ہے کہ اب قیامت تک اس کی عبادت کی جائے گی لیکن فرمایا شرک خفی کہ ہم بارحال اس ٹریک کی طرف جا رہے ہیں اللہ ہمیں محفوظ رکھے اللہ کی ذات پر اگر ایمان ہوگا تو کسی اور کی طرف دیکھنے کسی اور کو پوجھنے اور کسی اور سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی دعا بھی اللہ سے کرنی ہے عبادت بھی اللہ کی کرنی ہے اور اپنے نفع اور نقصان کا حقیقی مالک بھی اللہ رب العزت کے سوا کسی کی طاقت نہیں اللہ پر مکمل کامل ایمان ہمارا ہونا چاہیے